موسیقی معزیز سامین حضرات شریک ایسٹ اسلامی پیش کرتے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں ایک بہت پیارا سا کلام جس کو انوان دے رہے ہیں واقعہ شانِ غوثِ آزم حضرتِ غوثِ آزم دستگیر پیرانِ پیر ایک دن واز فرما رہے تھے اور آپ نے جب یہ کہا کہ سب ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے اسی محفل میں شیخِ اسپہان بھی تھے انہوں نے غوثِ آزم دستگیر پیرانِ پیر کی یہ بات سن کر کہا کہ میری گردن پر آپ کا قدم نہیں ہے تو غوثِ آزم دستگیر نے فرمایا کہ میرا قدم نہیں تو تمہاری گردن پر ہنزیر کا قدم اب دیکھئے غوثِ آزم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے اللہ تبارک و تعالی ان کو کس طرح سچ کرتا ہے اور کس کس طرح سے آخر میں انہوں نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب سچے دل سے توبہ کی تو ان کی کھوئی ہوئی کرامتیں دوبارہ سے واپس ملیں یہی واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں لکھا ہے جناب کاری انوار عالم ادھے پوری نے میزک کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغن چندرگاندی جی کی ہے آواز حاجی تصنیم عارف کی ہے تو لیجے صاحب بلہزہ کیجے واقعہ شانے غوثے آزم واقعہ انوار سے سنیے شہ جیلان کا واقعہ انوار سے سنیے شہ جیلان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا واقعہ انوار سے سنیے شہ جیلان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا عرش گوفہ کھل اٹھے گا دوستو ایمان کا سن تھا ہجری چار سو ستر مہ رمضان میں حکم رب سے آپ آئے عالم امکان میں آپ مادرزاد ہیں بے شک ولی اللہ کے شاہ اقتہ بے دار نائب رسول اللہ کے مرتبہ سرکار غوث پاک کو ایسا ملا کہہ دیا مردے کو زندہ ہو تو وہ زندہ ملا زندے کو مردہ کہا تو موت اس کیا گئی شانِ غوث پاک سے شیطانیت گھبرا گئی کفر کا اس دور میں غائب اندھیرا ہو گیا علمِ غوث پاک سے عرشو سویرا ہو گیا افضل و عالی ہے دنیا میں ولایت آپ کی جلوے نورِ نبی ہے ہر کرامت آپ کی ایک دن مجمع بہت تھا ہر بشر ہی جان تھا واز غوثے پاک سننے کا بڑا ارمان تھا مسنا دے زی شان پے جب آ گئے روشن ضمیر مسنا دے زی شان پے جب آ گئے روشن ضمیر جھوم کے ہر شخص بولایا میرے پیرانے پیر جھوم کے ہر شخص بولایا میرے پیرانے پیر جھوم کے ہر شخص بولایا میرے پیرانے پیر بادو خطبہ کر رہے تھے آپ دوزخ کا بیان سن کے ذکرے نار تھے ہر شخص کے آنسو روان ذکر جنت کا کیا تو ہو گئے مسرور سب حالت آہوب کا بھی ہو گئی تھی دور سب ہے بہارے خلدو اوزانہ بھلے آمال کا دینا ہے سب کو حساب اچھے برے افعال کا کام جو بد کر کے لوگوں اس جہاں سے جائیں گے کل قیامت میں عذابِ نار بے شک پائیں گے ذکر پھر اللہ کے ولیوں کا فرمانے لگے مرتبہ کیا ہے ولی کا آپ سمجھانے لگے آپ نے فرمایا رب کے دوست ہوتے ہیں یہ لوگ یاد میں اللہ کی سب اپنا کھوتے ہیں یہ لوگ کام ان کے ایسے ہوتے ہیں نہیں جن کی نظیر اتنا کہ کر ہو گئے خاموش پیرے دستگیر پھر یقا یق جوش آیا اور بولے مہترم گردنوں پر سارے ولیوں کی ہے بس میرا قدم گردنوں پر سارے ولیوں کی ہے بس میرا قدم اس گھڑی میں فل میں جتنی بار جس نے ہاں کہا اتنا ہی اس کا بلند اللہ نے رتبہ کیا تنگ دستوں کو ملی شانے سکندر دوستوں مل گیا مہتاج کو بھی تاج سرور دوستوں ان فقیروں کو ملی پھر دوس کی سودا گری ہو گئے دل ان کے روشن رب نے عالی شان دی تھے اسی محفل میں بیٹھے شیخ اسپہان کے چرچے ہوتے تھے بہت ہر سمتون کی شان کے اس گھڑی اس شیخ پہ بادل گھمنڈ کے چھا گئے غوثِ آزم سے کہا یہ لفظ لب پر آ گئے ہو گا سب ولیوں کی گردن پر تمہارا یہ قدم میری گردن پر نہیں اعلان کرتے ہیں یہ ہم شیخ اسپہان معمولی نہیں تھا پیر تھا چاہنے والوں کی خاطر ایک سچا پیر تھا جو نہیں کرنا تھا اس کو وہ خودی میں کر گیا بول کر اس بات کو سب کی نظر میں گر گیا بول کر اس بات کو سب کی نظر میں گر گیا بول کر اس بات کو سب کی نظر میں گر گیا کرلی گستاخی جو یہ غوث الورا کی شان میں اس طرح اس شیخ پہ آیا قہر اک آن میں آپ غوث سپات کے ہونٹوں کو پھر جنبش ہوئی روبروس شیخ کے یہ بات حضرت نے کہی جو کہا تُو نے وہ سچ ہے کچھ ستم تیرا نہیں جو چرائے گا سور اس پر قدم میرا نہیں کیا زبان تھی کاتے بے قدرت کی ایک تحریر تھی جو خصوصاً شیخ کی تقدیر میں لکھی گئی روبرو مجمع کے حضرت نے کہی یہ بات جب ہو گئی اس کی ولایت ایک لمحے میں سلب ہو گیا تقدیر کا گلزار ایک دم میں خراب شیخِ اسفان پہ اللہ کا آیا عذاب چشمِ غوثِ پاک سے آنسو روا پہ تھا جلال پھر سبھی نے دیکھا ایک دم ہو گیا ایسا کمال ہو گئی کافور ان کی وہ جلالی کیفیت ہو گئی کافور ان کی وہ جلالی کیفیت آنس کی سرخی گئی آئی جمالی کیفیت آپ کی زرخی گئی آئی جمالی کیفیت اٹھ کے محفل سے سبھی پھر اپنے اپنے گھر گئے آ گیا وہ شیخ بھی اپنے مریدوں کو لیے ماہ شوال المکرم کا ہوا جب اختتام آ گیا زی قاد لے کر پھر آدائے خوش خرام اہلِ ایمہ خوش ہوئے ایام حج کے آ گئے رحمتِ ربی کے بادل مومنوں پر چھا گئے ہر جگہ سے قافلے بن کر چلے حج کے لیے دیسہ دالب پیگ کی جاتے تھے خوش ہوتے ہوئے قافلہ بن کر چلا ایک شہرِ اسپہان سے ساتھ تھا وہ شیخ بھی اس قافلے کے شان سے زیرِ سایا شیخِ اسپہان کے یہ قافلہ جا رہا تھا راستے منزل کے تیہ کرتا ہوا ساتھ میں تھے شیخِ اسپہان کے کافی مرید رازدارِ شیخ تھا ایک نام تھا اس کا فرید ایک شہر ان کو ملا ہیسائیوں کی جان تھا ایک شہر ان کو ملا ہیسائیوں کی جان تھا وہ بڑا ہی خوبصورت اور عالی شان تھا وہ بڑا ہی خوبصورت اور عالی شان تھا وہ بڑا ہی خوبصورت اور عالی شان تھا راستے کے پاس ہی جو ایک محل پایا عظیم پاس اس کے ہو گئے سب قافلے والے مطیم محل کی چھت سے حسینوں میں جب ہی کچھ لڑکیاں تک رہی تھی وہ گلوں کو خاص گلشن تھا وہاں ان کے بیچوں بیچوں میں تھی ایک لڑکی چاند سی وہ یقیناً گلکدہ پھر دوس کی ایک ہور تھی شیخِ اسپاہان کی جس دم نظر اس پر پڑی اس مہ پروین کی دل میں محبت بس گئی جس گھڑی لڑکی نے دیکھا اپنے عاشق کے لیے شیخِ اسپاہان پہ عاشق ہوئی دل جان سے دیکھا جب خادم پری تو تین نے دونوں کا حال آ گیا فرما نے غوث پاک کا اس کو خیال کی تو آ رو رو کے رب سے مالک کونوں مکاں پیر کو میرے الائی اس پلا سے دے اماں لکھ دیا جو کاتب تقدیر نے مٹتا نہیں لکھ دیا جو کاتب تقدیر نے مٹتا نہیں جو زبانِ اولیاء کا لفظ ہو کٹتا نہیں جو زبانِ اولیاء کا لفظ ہو کٹتا نہیں جو زبانِ اولیاء کا لفظ ہو کٹتا نہیں شیخ کی نظروں میں رہتا تھا وہ مکڑا چاند سا دل نہیں لگتا تھا اس کا حال تھا بگڑا ہوا جو مہ پربین اس کا لے گئی سبروں قرار حال اس کا بھی یہی تھا چھت پہ آتی بار بار غرض شولہ عشق کا دونوں طرف تھنڈا نہ تھا ایک دل لڑکی نے اپنے باپ اسے جا کر کہا ہے محل کے پاس ہی ایک شیخ اسپہان کے عقد کی میرے انہی سے بات جا کر کیجئے مذہبِ عیسائیت کی بات یہ مشہور ہے لڑکی جو کر لے پسند سب کے لیے منظور ہے ہو گیا خوش بولا عیسائی میری بیٹی سنو ہم ابھی جا کر مناتے ہیں جناب شیخ کو شیخ اسپہان سے عیسائی نے جا کر کہا میں نے حضرت آپ کے بارے میں ہے کافی سنا آپ بے شک ہے والی اللہ والے نیک ذات عارض ہے کیجئے شادی میری دختر کے ساتھ عارض ہے کیجئے شادی میری دختر کے ساتھ چند شرطیں ہیں میری کر لیجیے وہ بھی قبول ہوگی شادی شوق سے کھل جائیں گے خوشیوں کے پھول تھا جناب شیخ کو مدت سے جس کا انتظار آ گیا وہ دن لیے دامن میں خوشیاں بے شمار کیفے مستی چھا گیا بولا ہمیں منظور ہے ہم نبھائیں گے اسے جو آپ کا دستور ہے اتنا سن کر ہو گیا خوش بولا ہی سائی حضور چند دن خنزیر ایک تم کو چرانا ہے ضرور عقد کے دن دوش پر اس کو بٹھا کر بے خطر گھومنا تلہن کے پھر چاروں طرف تم دوڑ کر گوشت کھانا ہے اسی کا اور پینی ہے شراب کر لیا منظور سب تھا شیخ پہ رب کا عذاب الگرد خنزیر لے کر روز وہ جانے لگا وہ گیا فرمان پورا آج غو سے پاکا آ گیا شادی کا دن اب دل بڑا مسرور تھا آ گیا شادی کا دن اب دل بڑا مسرور تھا آج کتنا رحمت رب بل بلا سے دور تھا آج کتنا رحمت رب بل بلا سے دور تھا آج کتنا رحمت رب بل بلا سے دور تھا موسیقی موسیقی گوش پر خنزیر رکھ کر اس مہ پروین کے باخشی پھر ساتھ چکر بھی لگائے شیخ نے لہم ہاتھوں میں دیا خنزیر کا عورتی شراب بولے عیسائی کا ہوگا عقد کھا پی لوشتا محفلے شادی میں تھا خوشیوں کا رن بکھرا ہوا تھے عیسائی بہت حاضر تور میں نوشی کا تھا دید کے قابل تھا وہ چہرہ جناب شیخ کا ہاتھ میں ایک گوشت اس کے دوسرے میں جام تھا دیکھا جب یہ حال تو خادم فرید تین نے التجاروں روکے کی سرکار غوثے پارتے عرض کی سرکار اب تو بخش دو ان کی خطا جس نے جو مانگا اسے بخشا ہے حضرت آپ نے جھولیاں منگتوں کی بردین کی انائت آپ نے آ گیا جو آپ کے دربار اتحر میں حضور آ گیا جو آپ کے دربار اتحر میں حضور آرزو پوری ہوئی ایک آنے اسغر میں حضور آرزو پوری ہوئی ایک آنے اسغر میں حضور آرزو پوری ہوئی ایک آنے اسغر میں حضور رحم فرمائیں گے ہم پر تھا اسے کامل یقین سن لی غوثے پاک نے اس کی صداے دل حضین آ گیا توفان ایک سب کو پریشان کر گیا پھر جناب شیخ کے ہاتھوں سے سب کچھ گر گیا ہو گئی دیوان گیسی پھاڑ ڈالا پیرہن غوث کی خدمت میں آئے کانتا تھا سب بدن تھی وہی محفل کے جس میں شیخ نے کی تھی خطا تھا نظر کے سامنے چہراش جیلان کا بخش دو میری خطا یہ شیخ نے رو کر کہا میں نے مانا ہی نہ تھا اس کا ملا مجھ کو سلا اس بھاری میں دل میں اب اعلان کرتے ہیں یہ ہم اولیاء کی گردنوں پر ہے تمہارا ہی قدم کر لیا اقرار بخشی غوث نے جس دم خطا لے لیا تھا جو خدا نے پھر انہیں سب دے دیا مرحبا کیا خوب اے انوار ان کی شان ہے مرحبا کیا خوب اے انوار ان کی شان ہے سن کے بہرے قیف میں ڈوبا میرا ایمان ہے